یہ اس سے بھی بڑی ٹریجیڈی یہ ہے کہ اس نہرو پریوار کا جب آدمی پردھان منطری بنتا ہے اپنے ہی لوگوں کی بلی لیتا ہے نہرو جی پردھان منطری بنے اس دیش کے ایک بہادر آدمی جس نے دنیا میں جا کر کے چیلنج کیا آپ کے نورت اس کے علاقے کو قبضہ لیا چالیس ہزار لوگوں کی فوج بنائی اور چھپیس ہزار لوگ اس فوج کے مارے گئے اور یہاں گانا لطا منگیش کر گا رہی ہیں کہ بینا کھڑک بینا تال دے دی ہمیں آزادی بینا ڈال گئے چھپیس ہزار لوگ صرف انڈین نیشنل آرمی کے مارے گئے تھے آزاد ہند فوج کے اکیس لاکھ لوگوں کو ڈیویجن میں مارا اور پورے میرٹ سے لے کے اس سلاح کے اندر سب جگہ پیڑوں کی اوپر لاشیں لٹکی ہوئی تھی یہ اتنے لوگ مرنے کے بعد اہنسہ سے آزادی ملی تھی آپ کو یہ نریٹیو کریئٹ کیا کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ اگر دوسرا اتحاس پڑھائیں گے تو یہ بونے لوگ جو ہیں ستہ سے باہر آ جائیں گے جنہوں نے اندر ساٹھ گانٹ کر رکھی تھی میرا گاندی جی سے صرف اتنا ہی کہنا ہے گاندی جی آپ کو ستہ نہیں چاہیے تھی آپ کو پردھان منتری نہیں بننا تھا آپ نے دیش میں ایک مقام پرابت کر لیا تھا لوگ آپ کی بات پر یقین کر رہے تھے آپ نے دیش کو ایک وعدہ کیا کہ میری لاش پہ پاکستان بنے گا لیکن گاندی جی آپ ہمیں کہیں لڑتے ہوئے تو نظر آتے کہیں دھرنا پردشن کرتے تو نظر آتے کہ آپ نے دیش کے بٹھنے کے خلاف کوئی دھرنا دیا پردشن کیا آپ نے زد اٹلی آپ نے نہرو جی کو بھی سائیڈ لائن کر دیا ہوتا تو ہم مانتے ہیں کہ آپ نے کچھ ایمانداری سے کام کیا لیکن آپ کس کس بات پر آڑ گئے کہ چودہ میں سے ایک ووٹ نہیں ملا کہا کہ نہرو کی ہار تو میری ہار ہے آپ نے اس زمانے کے ہائی مورل گراؤنڈ لوگوں کے اس ایموشن کو ایکسپلائٹ کیا انہوں نے چھوڑ دیا پوچھئے اٹلی صاحب جب ہندوستان آئے تھے کیونکہ بھارت کو جب تتھا قدید آزادی کے دستاویجو پہ سائن ہو رہے تھے تو سی آر اٹلی یہاں آئے تھے آزادی کے بعد میں بنگال میں اور بنگال میں جو گورنر تھے اس گپتگو کا پورا ذکر ہے وہ بات چیز جو ان کے بیچ میں ہوئی ہے اس اویلیویل انہوں نے پوچھا گورنر صاحب نے کہ ایسی کیا وجہ تھی سب چیزیں تو فزل آؤٹ ہو چکی تھیں کوئی رجسٹنس نہیں تھا آپ بھارت سے کیوں گئے سی آر اٹلی کا جواب ہے کہ سباز چند بوس کی وجہ سے ہمارے یہاں فوجوں میں میوٹنی ہو رہا تھا اور ہم اس روک پانے میں سمر تھے اس لئے that was the right time کہ ہم اپنا فیس بچا کے نکل گئے لیکن آپ کے ملک میں جو اتحاس لکھا گیا اس میں سباز چند بوس ایک وار کریمنل ہے اس میں بھگر سنگھ ایک آتنکوادی ہے یہ آپ کے ڈاکومنٹ میں لکھا ہوا ہے آپ کو لگتا ہے کہ پچھلے ستر سال میں جو ہیرو بنائے گئے ان ہیرو کو دیکھ کر کے اس دیش میں کوئی سباز چند بوس پیدا ہوگا کوئی بھگر سنگھ بننا چاہے گا کوئی ویر ساورگر بننا چاہے گا کیونکہ آپ نے اپنے صحیح ہیرو کو ختم خود کر دیا اس لئے بونے دلال پیدا ہو رہے ہیں راجنیتی میں پیدا ہو رہے ہیں ستہ تک پہنچنے کے لئے کچھ بھی کر لو اس لئے بھارت کا پردھان منتری نیشنل ڈیفلیپمنٹ کانسل کی میٹنگ کے اندر جہاں 28 مکمنتری بیٹھے ہوئے تھے اس نے کہا یہ بات کہ بھارت کے پراکرتک سنسادھنوں پہ پہلا حق مسلمانوں کا ہے یہ on record ہے یہ کل کی بات ہے کوئی بہت پانچ دار سال پرانی نہیں ہے اس لئے اس پارٹی کو کوئی شرم نہیں آئی ان کا اتحاس نہیں پوچھا یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے اس لارجر کمیونٹی کو بچانے کے لئے اپنے چار چار پانچ پانچ سال کے بچوں کو چنوا دیا آپ نے دلی میں ان کو مار کے بہت 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 دری کا کام کیا ایک کپور کمیشن ہے میں آج آپ کو بتا رہا ہوں یہ دیش کو نہیں بتایا گیا مہاتمہ گاندھی کے مرڈر کے بعد نائنٹین سکسٹی نائن میں ایک کپور کمیشن پنا ہے اس کی ریپورٹ نے ہی ساروجنک کی گئی ہے پونہ میں مہاتمہ گاندھی کے قتل سے تین دن پہلے اس میں ایک ڈسٹک مجسٹیٹ اور اس کی ایک وائف کا کنفیشن بیان ہے وہ آفیسر پونہ سے اپنے گھر سے باہر ڈوٹی پہ گیا ہوا تھا اس لیڈی نے بیان دیا ہے کپور کمیشن کے اندر اور اس نے کہا کہ کچھ لوگ اس کے گھر پہ آئے تھے اور وہ صاحب سے ملنا چاہتے تھے صاحب نہیں تھے اس زمانے ٹیلی فون کی سویدہ بہت زیادہ نہیں تھی انہوں نے اپنے پورے ریٹنس میں لکھا ہے وہ بھی کوئی بڑی افسر تھی اس نے کہا کہ تین دن پہلے مہاتمہ گاندھی کی حتیہ سے جو لوگ آئے تھے انہوں نے کہا کہ پونے کے اندر برہم مڑوں کے خلاف بہت بڑا شدین تھو رہا ہے اور کافی لوگ مارے جائیں گے کیونکہ گاندھی جی کے حتیہ ہونے والی ہے یہ تین دن پہلے اس نے کہا ہے اس لیڈی نے یہاں تک کہا کہ اس افسر کو اس نے بتا دیا تھا جو اس کا پتی تھا اس نے دلی بھیجا دلی میں کس نے فائل دبائی یہ کمیشن کے بارے میں نہیں بتایا گیا گیا آپ کو وہ کمیشن کی ریپورٹ نکلوا لیجے نا وہ چھپکا دی دبا دی ہو سکتا ہے کہ سامنے ہو ناثورام گوڑ سے اور گاندھی جی کے حتیہ سے دو دن پہلے کا ان کا بیان دیکھ لیجے گا یہ سب کچھ اوے لیول ہے ان تتھیوں کو دیکھ کر کے دیش میں بدلاؤ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے وہ ایک الگ اشو ہے لیکن کم سے کم اس جنرنیشن کو سچ تو پتا چلے گا ان کی حتیہ سے دو دن پہلے گاندھی نے کہا تھا کہ یہ کانگریس پارٹی کو ایک آندولن ہے اسے سماپت کر دیا جائے اسے ایک سوہم سیوی سنستہ بنا کر کے سماج میں کام کیا جائے جن لوگوں کو راجنی تھی کرنی ہے کوئی دل بنائیں الگ سے کریں لیکن کچھ لوگوں کو لگا کہ یہ دلی ختم ہو گیا تو ہماری دکانی بند ہو جائے گی انہوں نے گاندھی جی کو تھرٹ دو بار کیا اور دو دن کے بعد گاندھی جی سماپت ہو گیا ہے اور کون وہاں کھڑا ہوا تھا کیسے کیسے شدیند رہے ہیں آپ کے ہاں جائیے تو ذرا برلا مندر جائیے تو اتحاس تو دیکھئے دلی میں جا کر کے کیونکہ ہم سب لوگوں نے اخباروں کے مادہم سے پڑا ہے اور اس دور کے اخبار جو ایک یا دو ہوا کرتے تھے آج کی طرح کوئی چار سو پچاس ٹیلیویجن نہیں تھے کس نے سنا گاندھی کے مو سے یہ آواز نکلی ہی رام کس نے سنا تھا ایسا کریٹ کر دیا گیا کہ صرف نہرو جی کو سنائی دیا ہی رام کہہ رہے تھے آپ نے ایک کریٹ کرا لوگوں کی سیمپیتی ہی رام آخیر میں انہیں بھی ہندو بنا دیا اور چل رہے ہیں گاندھی کے بارے میں کچھ مت کہنا کہتے ہی مصیبت ہو جائے گی گاندھی کی پرسنل لائف کے بارے میں ویدیش میں چرچہ ہو رہی ہے ان کے نجی جیون کے بارے میں چرچہ ہو رہی ہے وہاں نہیں کچھ بولیں گے لیکن جیسے ہی اس دیش میں بھارتی جنتا پارٹی اور آر ایسس کو کورنر کرنا ہو تو دو ایجنڈے لے کے کھڑے ہو جاؤ کہ آر ایسس تو وہ پارٹی ہے وہ سنگٹن ہے جس کا نہرو جس کا گوڑ سے جو تھا میمبر تھا اور یہ دیکھیں یہ تو ویر ساور کر کے سمر تھکیں تو یہ بڑا اچھا ہے جیسی وہ یہ بولتے ہیں یہ بیچارے دیفنسیو ہو جاتے ہیں اب یہ دیفنسیو نہیں ہو رہے ہیں اب ان کو سنکٹ لگ رہا ہے اب اس نے نیا کریئٹ کرو تو اس پار کیا ہوا کہ انہوں نے کہا کہ اچھا جس کو تم نے ہندو آتنکوادی کریئٹ کیا تھا وہ ہی ہم اس کے خلاف اتار دیتے ہیں جو ہندو آتنکوادی تھیوری کا جنک تھا تو راجنیتی میں آدر شواد نہیں چلتا ہے ہم یہ کہیں کہ راجنیتی ایک الگ چیز ہے تو راجنیتی کے جو نیم ہیں وہ آپ کو اچھے لگیں یا نہ لگیں آپ اسی سے آپ جیس سکتے ہیں جب آپ آدر شوادی تھے یہ تمام سنکے لوگ ہوں گے یہاں انہی کا سنگٹھن انہی کی بھارتی جنتہ پارٹی پولٹیکل ٹریننگ لوگ لیتے ہیں جاتے ہیں میں غلط کہہ رہا ہوں آپ سے جڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں راجنیتی میں جب وہ راجنیتی میں چلے جاتے ہیں تو ان کا اپنا ایک راجنیتی کے کھیل ہیں یہ کیا کر رہے تھے بیچارے یہ پانچ ہزار سال پرانی اپنی آدرش سماج میں بیچارے جی رہے تھے کہ جیسے ہم ایماندار ہیں دنیا بھی ایماندار ہوگی اور اگر نہیں ہوگی تو ہمارے ہم کو دیکھ دیکھ کے ہو جائے گی سو سال سے بیچارے یہ کر رہے تھے تو جو سوئم سوک یہاں سے جا کر کے جب راجنیتی کرنے جاتا تھا تو تھوڑے بہت تو اس میں گڑھ رہتے تھے ان کے تو جب تک یہ آدرش واس سے لڑے تب تک پارلیمنٹ میں یہ ایک پھول دو مانی تھے لیکن جب ان کو سمجھ میں آ گیا کہ فوٹبال کے گراؤنڈ میں ہاکی کے نیم نہیں چلیں گے تو جب انہوں نے نیم بدلے تو اب آہاکار مچا ہوا ہے یہ دو گھومارے ہیں یہ دو چلا رہے ہیں تو آپ کو پانچ ہزار سال پرانے ہتھیار سے آج کے اسلامی آتنکواد کو آپ سامنا نہیں کر سکتے اپنی سوچ کو بدلنا ہوگا اپنے ہتھیار کو بدلنا ہوگا اپنے نریٹیو کو بدلنا ہوگا اپنے لوگوں کو اس آدر سما سے باہر نکالنا ہوگا موسیقی موسیقی